اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شازی جان 99 چینل پر آنے والے نئے دوستو کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ سب دوستو سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو سپورٹ کریں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ گاؤں کے بہر کھیتوں میں شام کا منظر کیسا ہوتا ہے ابھی ہم گاؤں سے تھوڑا بہر نکلے ہیں تو جیسے گاؤں سے بہر نکلے ہیں ابھی ایک کھیت میں جو ہے تان کی فصل کے لیے تیاری کی جا رہی ہے اور اس میں ہل جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں اور جیسے کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہل چلانے کے ساتھ آج یہاں پر چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہیں وہ کافی سارے کٹھے ہو گئے ہیں اور پرندوں کے کٹھے ہونے کی وجہ سے اس جگہ پر شام کا ایک خاص محول بن چکا ہے اور یہ فرندے ہل کے پیچھے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے کوئی اس ہل کے نیچے سے بہت بڑا خزانہ نکلنا ہے جو انہوں نے اٹھا کے لے جانا ہے تو دوستو یہ ایک خوبصورت منظر جو ہے وہ ابھی لادرہ شام کا وقت ہے اور خیت میں ہل جو ہے وہ چلانے کا جو ہے وہ کام جاری اور ساری ہے اور اس میں پرندے آپ دیکھ سکتے ہیں جو مختلف پرندے جو ہے وہ ابھی بھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں ابھی بھی موجود ہیں جو کہ ہمیں یہ یقین ملاتے ہیں کہ فطرت ابھی باقی ہے اور پوری طرح دنیا جو ہے وہ آٹیفیشل نہیں ہوئی دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ پاکستان کا ستر فیصد علاقہ ذریع ہے اور ذریعہ پر پاکستان کی مشہد کا بہت بڑا انحصار ہے تو دوستو ابھی جو تان کی فصل ہے اس کی تیاری کی جا رہی ہے اور تان کی فصل کو لگانے کے لیے سخت گرمی کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے اور جب اس کی فصل جو ہے وہ تیاری کے امریل میں پہنچ چکی ہوتی ہے تو اس وقت اس کو موسم تھوڑا تھنڈا جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے تو ابھی آپ اس ویڈگو میں دیکھتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ پیارا منظر شام کا جو ہے وہ لگ رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہیں اس میں چاہ جا رہے ہیں اور کھیت کی جو ہے وہ پیاری جو ہے وہ ابھی کی جا رہی ہے اور بہت ہی اچھا جو ہے وہ منظر لگ رہا ہے تو گاؤں کی بھی زندگی میں جب آپ اپنے کار سے نکل کے باہر کی طرف نکلتے ہیں تو آپ کو چاروں طرف کھیت ہی کھیت ہریالی اور ایک قدرتی جو حسن ہے کنات کا جو بنایا گیا ہے جو تخلیق کیا گیا ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے اس کے برعکس جب ہم شہر میں بہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ بے حجان ٹریفک اور امارتیں اور شور شرابہ اور دیگر ایسے ہی جو ہے وہ مناظر ادھر دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ابھی بھی گاؤں میں آپ کو جو ہے وہ آپ کا بھی گاؤں میں جو آئیں تو شام کا وقت یا صبح صبح جب آپ گاؤں سے باہر کی طرف نکلیں گے تو آپ کو جو چہ چہاتے پرندے اور درخت اور کھیت آپ کو یہ یاد دلائیں گے کہ یہ ایک فطرت کی جو بنائی چیزیں ہیں ان کے قریب اگر انسان رہے گا تو کتنا صحت مند اور خوشحال رہے گا اور جب ہم انسان اپنی بنائی آرٹیفیشل زندگی میں رہنے کو ترجیح دیں گے اور وقتی طور پر ان کی اسیشوں سے لطف اندوز ہو گئے لیکن وہ دیر پا اور پیدار انسان کی صحت کے لیے کبھی بھی نہیں ہیں اور جو انسان کے لیے رہنے کی جگہ اور جو اصل سکون ہے وہ آپ کو فطرت کے قریب ہی ملتا ہے وہ ابھی دنیا جو ہے وہ دوستو بزلتی ہوئی جا رہی ہے اور مختلف یہاں پر آئے روز زندگی کو آسان کرنے کے لیے مختلف جو ہے وہ طریقے آزمائے جاتے ہیں اور زندگی کو آسان سے آسان تر بنانے کے لیے آرٹیفیشل جو ہے وہ چیزوں کا سارا لیا جاتا ہے اور ابھی ہم نیچر سے بہت دور جا رہے ہیں اور ابھی جو کچھ قدرتی محول ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ گاؤں میں ابھی بھی ملتا ہے شہر میں قدرتی محول کو رکھنے کے لیے پارک بنائے جاتے ہیں اور دیگر پوائنٹ جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں تو وہاں پر لوگ بہت خوش ہو کر ان فارکوں میں اور ان جگہوں میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں پر ان کو ایک قدرتی محول دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اگر آپ گاؤں میں آتے ہیں تو گاؤں میں ہر طرف آپ کو جو ہے یہ محول آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے گاؤں میں بھی ابھی جو زندگی کے ترقی کے جو انسان کے اثرات ہیں وہ گاؤں میں بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور گاؤں میں بھی کافی جو ہے وہ تبدیلیاں آ چکی ہیں لیکن پھر بھی گاؤں میں ابھی جو ہے وہ اتنی زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے جتنی کے شہروں میں ہو چکی ہے اور دوستو یہاں پہ ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے جب آپ یہاں سے کسی کھیت کے ایک کنارے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر آپ ان چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک سکون ملتا ہے اور سبزہ ہریالی اور درخت اور تازہ ابو ہوا یہ سب چیزیں انسان کے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہیں تو دوستو ابھی ہم اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ دکھا چکے ہیں کہ نیچر کے قریب انسان رہے گا تو انسان صحت من اور خوشحال رہے گا اور جیسے جیسے یہ اپنی آرٹی فیشل زندگی میں جائے گا تو اس کے لیے اس کی زندگی کے لیے اس کی صحت کے لیے اس قدری مشکلات جو ہے وہ بڑھتی جائیں گی تو قدرتی غزہ قدرتی محول اس میں رہنا جو ہے وہ انسان کے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے اور ابھی بھی گاؤں میں جو ہے وہ سولیات جو ہیں زندگی کی سولیات وہ گاؤں میں بھی مل جاتی ہیں تو گاؤں میں